بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اپنی آنکھیں بند کر کے خود اپنے آنکھ کو دھوکہ دیکھا دیئے کیونکہ عورت کی اندر اللہ نے نیت اور نظر کو پچاننے کی حص اتنی دیئے سے تھی ہے جو دنیا کی کسی اور مخلوق میں نہیں ہے تیافس پتاؤں کے عروفت اور مجبورییں مل کر بھی ان عورتوں کا برکہ نہیں اتاہ سکتی جنہوں نے قرآن سے تربیت لیئے پاکستان واحد قوم ہے جسے رمزہ میں مسلمان ہونے کا اور اگست میں پاکستان ہونے کا احساس ہوتا ہے اچھی جاب کے لیے مرد کو رشوت اور عورت کو بستر پر لٹانا پڑتا ہے تب جا کے اچھی جاب ہی لیے ہر طرف یہی بزار گرم کر رکھا ہے عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالت اور مردوں کا خسن کا لالت لے لیے دیانت داری کو سب نے پیچھے چھوڑ دی ہمارے معاشرے میں جب مالدار مرد رشتہ دیتا ہے تو گھر میں خشنوں کے لہر دوڑتی ہے اور جب قدیب مرد رشتہ دیتا ہے تو استخارش ہو جاتی ہے مرد کو بہکانے میں عورت کا قیدار زیادہ ہوتا ہے عورت کا نفس مرد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے اگر عورت اپنے نفس پر قابل رکھے تو کسی مرد کی عمت نہیں تو وہ بہک سکتے عورت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے شہد اور اجہہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لہموں میں جب اسے اپنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دیاب نہیں تھے عورت کی کینات اس کی حجاب اور پکیزگی ہے اور ایک دفعہ یہ نیاب نیابتی اپنی پکیزگی کھو دے ساری دنیا کے سمندر مل کر اس کو دو نہیں سکتے ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھنا جس کی دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو رہا ہے اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہے حلیف اللہ نجون کے مطابق اس عورت کے نصیر میں بڑی دولت ہوتی ہے جس میں یہ تین نشانیوں ماتھا بڑا ہوگا کان چھوٹے ہوں گے آنکھیں موٹی موٹی ہوں گے عورت جیسی بھی ہو مرد کی تین خیزوں کی طرف راقب ہوتی ہے پت پتھر جیسا بدن زیانت اور دولت مہاری نفسیات کے کہنا ہے جو عورت ہر وقت کان میں باہر پینکا رکھتی ہے وہ عورت آگے چل کر کام سونے کے مسئلے میں مطلع ہو جاتا ہے اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر مرد کو یہ تین باتیں نہ بتائیں اپنا گزرا ہوا برا ہوا اپنی کمزوری اور اپنی مجھوری عورت کو سمجھنے کا سان تریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت گوھر سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو کیونکہ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا سان تریقہ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریے گا شکریہ